موسیقی 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 یہاں پہ یہ ہے کہ آپ آپس میں کوارڈنیٹ کر رہے ہوں گے مطلب آپس میں کام کیا کرتے تھے پہلے دوستیاں یا دشمنیاں کی بات نہیں کہا میرا کوارڈنیشن کے حد تک بھی رحمان ولک سے کوئی واسطہ نہیں تھا سر وہ سوپرمین تھے وہ جب نیگوشیئٹ کر رہے ہوتے تھے تاریخ عزیز صاحب سے مشارف صاحب کے زمانے میں تو وہ کہتے تھے کہ بھائی میں فیوچر انٹیریم منسٹر ہوں مجھ سے یہ سوچ کے بات کرو ہاں وہ ٹھیک ہے وہ کر رہے ہوں گے he has always been like this اور اس طرح کے امپریشنز وہ دیتے ہیں وہ کر رہے ہوں گے نیگوشیٹ میں میں نیگوشیشنز میں نہیں تھا اس لئے میرا اس کے ساتھ پاستا نہیں تھا لیکن آپ کو پتا تھا سر کہ بی بی کے ساتھ ایک ہاتھ ہلاتے ہوئے کالورفل ٹائے میں ایک صاحب آئیں گے جن کا نام ریمان ملک ہے ان کے ساتھ آئیتے ہیں پنگ ٹائے میں جی ہاں میں اس کی ٹائے جی جی وہ تو آپ کو پتا تھا کہ یہ ہے in the picture تو if you didn't like him then you didn't like him تو میری liking سے کیا ہوتا ہے بہت لوگوں کو میں like ابھی بھی نہیں کرتا ہوں برداشت کر لیتے تھے برداشت ہم نے اس کو بھی کیا سوال میرا یہی تھا بریک سے پہلے کہ ان ساڑھے تین سال میں کونسا ایسا وقت آیا کہ آپ نے سوچا بس اب میں برداشت نہیں کر سکتا نہ میں ریمان ملک کو برداشت کر سکتا ہوں جس کو آج کے بعد میں شحمت شیطان ملک کہوں گا نہ میں اس سسٹم کو برداشت کر سکتا ہوں نہ میں اس متحدہ قومی مومن کو برداشت کر سکتا ہوں جو میری نظر میں سارے قاتل ہیں کیا دن کونسا تھا میرا جو کام تھا میں اپنا کام دیکھتا ہوں مجھے اوروں کے کاموں سے کوئی سروکار میں نہیں رکھتا میں اپنا اگر بہتر طریقے سے کر لوں پرفیکٹ انسان کوئی بھی نہیں میں بھی بہت گناہگار ہوں اس لئے میں اپنے کام پہ دیان میرا کام یہ تھا کہ سندھ میں جتنا پیس ہو سکے میں کروا سکوں وہ میری جیوٹی تھی جتنا کرائم کم ہو سکے وہ میری جیوٹی تھی مجھے رحمان ملک آکے فیل کر دیتا تھا وہاں سے ہماری ٹف شروع ہوئی بیسیکلی اور انٹیریل منسٹر آئیز ان ایئرز اینڈ مسل ہوتا ہے فیڈل گورنمنٹ کا پریزنٹ کا بھی اور پرائم منسٹر کا بھی تو وہ ساری ریپورٹنگز فیلٹر کر کے منفیکچر کر کے پریزنٹ کو بھی دیتا تھا پرائم منسٹر کو بھی دیتا تھا اور بہت دفعہ میں وٹنس ہوتا تھا کہ میرے سامنے وہ لکھ رہا ہوتا تھا جا کے پرنٹ آؤٹ نکلوا کے آتا تھا اور پریزنٹ کو دیتا تھا یہ آپ کے سامنے کی بات ہے کہ وہ موسٹ اٹ رسک لوگوں کی جو لسٹ تھی اس کے اندر سب سے اوپر نام ریوان ملک صاحب نے ڈالا کراچی میں کچھ ٹیررلسٹ پکڑے گئے اور ان کے ساتھ کافی چیزیں بامز، وائز، فیوز یہ چیزیں ان سے ریکاور ہوئیں تو ان کے پاس سے ایک لسٹ بھی نکلی جو ہٹ لسٹ ان کی تھی کہ کس کس کو انہوں نے ہٹ کرنا ہے اس میں ریوان ملک کا نام ایکچولی کہیں بھی نہیں تھا جو ابھی ہوم سیکیٹری ہیں وسیم صاحب وہ اس وقت سی سی پیو کراچی تھے تو سی سی پیو پریس کانفرنس کرنے سے پہلے انہوں نے ریپورٹ کیا رحمان ملک اور رحمان ملک نے بلکہ جب یہ نیوز سنی کے پکڑے گئے ہیں انہوں نے کال کیا اور پوچھا کہ کیا ہے کیا چیزیں ریکاور ہوئی ہیں اور پوچھا لسٹ کا کہ لسٹ میں کس کس کے نام ہے دونوں نے کہا یہ یہ نام ہے تو بھلا پریس میں جب تم نام لو تو میرا نام نمبر ون پہ خود ہی ایڈ کر لو اور بولنا کہ یہ ٹیم آئی رحمان ملک کے لئے تھی تو یہ انہوں نے حرکت اسی وقت کی تھی اور اسی وقت میں نے اس کو کنفرنٹ کیا تھا اور پریزننٹ کو میں نے بتایا تھا کہ اس نے یہ حرکت کی تو پریپلز پارٹی میں ایک انٹرنل فیشن ہے ایک تو کس نے کتنا زیادہ جیل کٹا اور ایک کون کتنا لائک لی ہے مرنے کا تو اس لیے رحمان ملک صاحب نے اپنے آپ کو سر فیرس بنا دیا کہ میں سب سے لائک لی ہوں مرنے کا یہ کوئی فیشنز ہوتے ہیں سر مطلب خدمت خلق بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ میں نے اتنے لوگوں کی مدد کی اس پہ کوئی ریس نہیں ہوتی پریپلز پارٹی میں ایسا نہیں ہوتا لیکن کچھ بیمار ذہن ایسے ہیں جو اس طرح اپنے نمبر بنانا چاہتے ہیں جن میں سے رحمان ملک ایک ہے ٹاپ ہے میرے خیال ہے رحمان ملک اور بابر دو جنہیں سعیت تو بابر روان صاحب مذہبی سکولر ڈاکٹر بابر روان صاحب ان سے آپ کو کیا پرابلم ہے مجھے جھوٹے سے پرابلم ہے کیا جھوٹے مینپلیٹر سے پرابلم ہے سکیمر سے پرابلم ہے جو چال چل کے اپنے شترنچ کھلتا رہے سارا وقت پارٹی کے اندر بھی اور پوزیشن حاصل کرنے کوشش کرے اس سے مجھے نفرت ہے جس کو مل جائے اس سے نفرت ہے نہیں ملا بابر کو نہیں ہے کوشش میں ہے وہ صرف وہ ویڈل لوہ منسٹر تھے اب وہ بھٹو صاحب کا کیس لڑ رہے ہیں بقال ان کے وہ تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں جی پلکل بہت بڑا کام کر رہے ہیں واقعی دیکھیں گے کہ اس کیس کا کیا ہوتا ہے خدا کرے کچھ ریزلٹ نکلے سپریم کورٹ کی ہیرنگ ہوتی ہے سر تو آپ نے ان کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا مطلب آپ کسی کو تو چھوڑیں تاکہ آپ نہیں تو روم بنائیں اپنے لیے کہ جی ضرفقار مرزا صاحب ایڈوائزر تو دی سپریم کورٹ نائیں ایڈوائزر تو گلبنٹ ایڈوائزے تو سپریم کورٹ پھائی بہت ساری چیزیں ہو سکتے ہیں مرزا صاحب آپ نے ساری vibes دروازے بند کر دیا کیوں کورٹ کو ایڈوائز کرنے کے لیے یہ کس کا کام ہے آپ خود جا کے ایڈوائزر بن سکتے ہیں مرزا صاحب آپ خود جا کے پیش تو ہو سکتے تھے انہوں نے کہا بھی تھا اگر مرزا صاحب نے کچھ کہنا ہے تو آگے بتا دی اور میں جو کہتا وہ ڈیکلیر نہیں کہتا دیکھیں آپ نے جو کنڈیشنز رکھی کہ کورٹ روم کے اندر کیمرہ ہو وہ لائیو ہو یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی مرزا صاحب وہ ججز بچارے ایک ایک گاڑی میں آتے ہیں سر آپ کے پیچھے پانچ سو گاڑیاں ہوتی ہیں میں دیکھیں جو میرے لئے ڈیمانڈ ہوئی کہ ان کو بلائیں وہ کیوں بلائیں اس لئے بلائیں کہ وہ پیبلز پارٹی کا میمبر ہے اس لئے بلائیں کہ وہ پہلے منسٹر رہا تھا میری باتیں سن کے میری پریس کانفرنس میں جو مٹیریل تھا ففٹی پرسنٹ نے نہیں پانچ پرسنٹ نے مجھے صحیح سمجھا ہوگا جنہوں نے صحیح سمجھا انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ڈاکٹر زفکر کو بلائے جائے جس طرح اب نیشنل اسیمبلی میں ڈیمانڈ ہو رہی ہے تو مجھے اگر مجھے اتنا امپورٹنٹ وہ سمجھ رہے تھے کہ میرے پاس اتنا مٹیریل ہے کہ میں کچھ روشنی ڈالوں گا اور ڈائریکشن سپریم کورٹ کی میں درست کر سکتا ہوں یا کسی ڈائریکشن میں ان کو میں لے جا سکتا ہوں جس سے ملک اور قوم کا فائدہ ہوگا اور مظلوم جو لوگ مر گئے ہیں ان کا کچھ فیصلے تک ہم پہنچ سکیں گے تو میں نے بہت بڑی کوئی پرسنل پرائس مانگی تھی یہ کبھی بھی ہسٹری میں یہ نہیں ہوا کہ میں کیمیرہ سکورٹ میں آئے ہوں سر ہوتے ہیں کیمیرہ سکورٹ میں آتے ہیں آپ کو پتا ہے جیسے سجاد علی شاہ پہ جب اٹیک ہوا تھا آپ کو پتا ہے کہ مہمران اس کے بعد ڈسکالیفائی کچھ ہوئے تھے وہ کیوں ہوئے تھے کون سے کیمرہ نے ان کو کیچ کیا تھا تو پی ٹی وی تھا بھائی تو میں نے کوئی میں نے سی این بی سی کی ڈیمانڈ تو نہیں کی تھی میں نے کی ٹی این کی ڈیمانڈ تو نہیں کی تھی میں نے ای آر وائی کی ڈیمانڈ تو نہیں کی تھی پی ٹی وی تو سرکار کا فرمہ جس کا بھی تھا I wanted a کیمرہ جو کہ مجھے لائیف کور کر رہا ہو تاکہ پوری دنیا دیکھے ظلفقار مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں میں کیا کہتا ان کے پاس اس کے بعد ایک رستہ تھا دیکھیں میں اگر کنٹمٹ آف کورٹ کرتا میں ملک کے خلاف بات کرتا مجھے کلاوز لگاتے لیکن کوئی اس بات کا شک نہیں تھا سر آپ یہ بات بھی تو سوچیں کہ وہ یہ بھی کچھ سوچ رہے تھے کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ حساس نویت کی ہیں وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ حساس نویت کی ہیں اگر آپ عوام کے اوپر برادکاسٹ کر رہے ہیں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ان کو یہ شک نہیں تھا کہ آپ حساس باتیں نہیں کریں گے کیونکہ آپ تیلویجن انٹرویوز پر آکے ایک سطح تک جاتے ہیں آپ ایک لیول تک جاتے ہیں اس سے زیادہ نیچے نہیں جاتے آپ کہتے ہیں کہ جی اب یہاں تک میں آپ کو بتاؤں گا لیکن وہ تو آپ سے سارے سوال پوچھتے نا سر اور وہ عوام کی خدمت کے لئے پوچھتے تو اس لئے انہوں نے سوچا تھا کہ یہ تھوڑا مدلہ ایک in camera session ٹائپ ہو جی جس طرح پارلمان کا ہوتا ہے اس کے اور گفتو کریں گے مرزا صاحب آپ کی جانت سے میں نے آپ سے پچھلی بریک میں بوچھ لیا تھا کہ ہم اس انٹرویو کو تھوڑا سا آگے forward کر سکتے ہیں extend کر سکتے ہیں ویوز آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منع ہے ہمارا پہلا گھنٹہ کور ہو گیا ہم نیکس آر کے اندر بھی ایک نیوز ہیڈلائن کی طرف جائیں گے ایک بریک میں بریک سے جب باپس آئیں گے تو آپ نیوز دیکھ سکیں گے ایک منٹ کی نیوز ہیڈلائنز ہیں اس کے بعد آپ کو باپس دیکھ سکیں گے ہم ایک گھنٹہ اور کنٹینیو کرنے ہی کوشش کریں گے اس پروگرام کو stay tuned we're with Dhulphakar Mirza in his بدین فارماؤس فارماؤس سے stay فارماؤس فارماؤس